اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی ٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج ہماری ہے تھرڈ کلاس الیسٹریٹر کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا میجک وان ٹول کے بارے میں اور لاسٹر ٹول کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پین ٹول کے بارے میں اور اسی کے اندر ہمیں اور بھی ٹول مل جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں یہاں سے اپن کرتا ہوں تو یہاں میں نے ایک بلینک نیو ڈاکیمنٹ لے کے رکھا ہوا ہے تو اس طرح کا میں نے اس کا کچھ انٹر فیس رکھا ہوا ہے سیٹ کیا ہوا ہے آپ اسے خود سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو پینلز آپ کو چاہیے یہاں پر رکھ سکتے ہیں جو نہیں چاہیے ان کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں ان کو میں یہاں سے کلوز کرànہ دیتا ہوں اس کے بات یہاں پر آپ کو پین ٹول ملتا ہے یہ ہے پین ٹول اس کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی تین ٹول آپ کو مل رہے ہیں ایڈ ان کر پویں ٹول بنünk اب ان کے بارے میں بات کریں گے پہلے ہم سپنا کریں میں ہاں سے پین ٹول کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا اور شورٹکٹ langہ ہے پی اس کو اس کرない کے لے میں جائسا ہوں کلک کرتا ہوں تو اس نے ایک anchor point لگا دیا اس کے بعد میں جہاں بھی کلک کرتا ہوں تو یہاں تک اس نے ایک لائن بنا دی اس سے آپ کوئی بھی yani کچھ بھی shapes آپ complex shapes اس سے بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور جیسی میں یہاں پہ close کرتا ہوں تو وہ ہمیں بتا رہا ہے pen tool کے نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک circle دیکھ رہا ہے اور اوپر لکھا ہوئے anchor points یعنی آپ anchor کے اوپر آ چکے ہیں سمارٹ گائیڈز آپ کی آن ہونی چاہیے یہاں پہ آپ وینڈو میں جائیں سوری ویو میں جائیں اور یہاں سے سمارٹ گائیڈز کو آن کر دیں یہاں سے چیک لگا دینا آپ نے تو یہ آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ ابھی آپ کہاں پر ہیں تو یہاں پہ میں جیسے ہی کرتا ہوں تو میرا یہ شیپ کلوز ہو گیا یعنی اس میں اب میں کوئی بھی کلر فل کر سکتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ فل میں دیکھ رہے ہیں میرا سٹروک جو ہے نن ہے اور فل میں میں نے یہ گری کلر رکھا ہوئے اس میں میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ پینٹوز سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ پینسل سے کچھ بھی ڈرائنگ کرتے ہیں پیپر کے اوپر ویسے ہی آپ یہاں پہ پینٹوز سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں یہ اس سے آپ کوئی بھی جو کمپلیکس شیپس ہوتی ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں پینٹوز سے اگر اس کو میں یہاں سے سویپ کرتا ہوں سٹروک میں یہاں پہ اوپر ایر اوپر کلک کر کے تو یہ صرف سٹروک ہے اور اب میں سیلیکشن ٹول لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا سٹروک سائز انکریز کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹروک ہے اس کو اگر میں سیلیکٹ کر کے یہاں سے سوائپ کروں فیل میں تو یہ فیل میں کنورٹ ہو گیا اس سے آپ کچھ بھی شیپس بنا سکتے ہیں اور ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں پین ٹول سے میں نے جیسے یہاں پہ کلک کیا اور میں یہاں پہ کلک کر کے بھی میں نے چھوڑا نہیں ہے ریلیز نہیں کیا بٹن اپنا جو لیفٹ کلک ہے اور میں ڈریک کر رہا ہوں تو ڈریک کرنے سے یہ آپ کو کرو دیتا ہے اس طرح سے اس نے کرو بنا دیا اس کے بعد اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لیف کی شیپ میں بنا ہوئے چلے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کلک کیا اور میں نے سٹریٹ بلکل نیچے اس پہ کلک کیا سنیپ کرتا ہے یہ جب آپ بلکل سٹریٹ لائن بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اگر آپ بلکل چاہ رہے ہیں کہ سٹریٹ لائن لگے تو آپ شیفٹ کو بھی ہولڈ کر سکنا ہے جیسے میں جیسے اب میرا پینٹول کا آئیکن آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے میں شیفٹ پریس کرتا ہوں یہ بلکل سیدھا آ رہا ہے اب میرا پینٹول میں یہاں پہ بھی رکھ رہا ہوں پھر بھی لائن سیدھی لگ رہی ہے اور اگر میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کلک کر کے ڈریک کیا رائٹ کی طرف رائٹ سائٹ میں میں نے ڈریک کیا تو یہاں پہ ایک سائٹ بن گئی اس کے بعد اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں سے کلوز کروں میں نے لیف بنانا ہے اور میں جیسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ بہت عجیب سا شیف بن رہا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ اس بات کو کلوز کرنا پڑے گا یعنی یہاں سے ہم اب نیو سٹارٹ لیں گے آگے لیف بنانے اس کے لیے آپ پریس کر سکتے ہیں اسکیپ تو یہ یہاں سے کلوز ہو گیا پھر سے آپ یہاں کلک کریں اور آگے اپنا شیف کنٹینو کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ کلک کریں اس کو میں نے ڈریک کیا اور واپس آ کے آپ اسی انکر پوائنٹ کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ کا شیف کلوز ہو گیا اس کے بعد میں اوپر کلک کر کے ڈریک کرتا ہوں سوری یہاں پہ کلک کر کے میں نے ڈریک کرنا ہے یعنی یہاں پہ ہم نے شیپ کلوز کیا اور یہاں پہ کلک کر کے میں ڈریک کرنا ہوں تو اس طرح سے یہ اوپر کی طرح میں نے ڈریک کیا تو یہ لیف کا شیپ بن گیا سیلیکشن ٹول سے اب اس طرح سے آپ اس سے کچھ بھی شیپس بنا سکتے ہیں میں نے اس کو سلیکٹ کے ڈیلیٹ کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد چلیں ہم کچھ بنا کے دیکھ لیتے ہیں پین ٹول سے ہم کس طرح کی شیپس بنا سکتے ہیں میں اپنے آرٹ بورڈ کو تھوڑا بڑا کرنا ہوں یہاں پہ کورنر سے پکڑ کے آرٹ بورڈ ٹول سے یہاں پہ آپ کو نیچے جو آرٹ بورڈ ٹول مل رہا ہے اس سے آپ اپنے آرٹ بورڈ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اوپر کورنر سے پکڑ کے میں نے آلٹر شفٹ سے میں نے اس کو بڑا کیا اور کوئی بھی ٹول سلیکٹ کرنے گا یہ اوکی ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ کوئی بھی شیپ بنا لیتے ہیں پین ٹول کا آئیکن ہے وہ بنا لیتے ہیں ہم پین ٹول سے ہی بنائیں گے پین ٹول کا آئیکن زب سے پہلے میں کنٹرول آر پریس کر رہا ہوں یا پھر آپ وmesi میں جائیں اور یہاں سے آپ رولرز کو اون کر سکتے ہیں یہ رولرز ان کو آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ رولر کہہ رہا ہے کیونکہ میرے آل ریڈی tap ہیں تو آپ ان کو یہاں سے اون کر سکتے ہیں رولرز کو میں نے اون کیا اور ایک گائیڈ میں یہاں پہ ڈریک کر کے جو ورٹیکل گائیڈ ہے سوری رولر ہے وہ میں ایک یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو یہ گائیڈ یہاں پہ آ چکی ہے اس کے بعد پین ٹول کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اوپر ایک کلک کرتا ہوں سوری میں سیلیکشن ٹول لیتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کو پہلے تو میں لاک کر دیتا ہوں تاکہ جو میں نے گائیڈ یہاں پہ لگائی ہے وہ لاک ہو جائے لاک گائیڈ اب یہ اس کو آپ موو نہیں کر سکتے پین ٹول لوں گا اور یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد سیکنڈلی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ ہمیں پین ٹول کا شیپ بنانا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اور اسی طرح یہاں پہ اور ہم میں آگے بناو تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا جو شیپ وہ یہاں پہ نہ بنے اس سے بہتر ہے کہ ہم اسی کو اسی کی ایک کوپی لے لیں دوسری سائٹ پہ تو یہ ایک کمپلیٹ شیپ بن جائے گا اس کے بعد اوپر کی طرف میں یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد میں فل میں کلر اس کا کوئی بھی دے دیتا ہوں یہاں سے گری کلر میں نے دے دیا سٹروک میرا نن ہے یعنی سٹروک میں ابھی یہاں پہ مجھے نہیں چاہیے اس کے بعد سیلیکشن ٹول لیتا ہوں اور اس کو ہم نے اب ریفلیکٹ کرنا دوسری سائٹ پہ یعنی ورٹیکل ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک ٹرانسفارم ریفلیکٹ اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ورٹیکل جو آپشن ہے اس کو چیک لگا رہنے دے اور اوکی اگر میں کروں گا تو یہ اسی کو ورٹیکل ریفلیکٹ کر کے دے دے گا لیکن ہمیں اس کی کوپی ایک جنریٹ کرنی ہے تو میں یہاں پہ کوپی بھی کلک کرتا ہوں تو یہ ہو گیا یہ اوپر جو ہمارے ہے اس نے ایک کوپی جنریٹ کر کے دیا اس کو میں پکڑوں گا اور شفٹ کے ساتھ میں اس کو ڈریک کروں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک اس نے شیپ بنا دیا اس کے بعد میں اس کو یہ جو اس کے کورنرز بنے ہیں ان کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول لوں گا اس کورنرز کو سیلیکٹ کروں گا یہ تھوڑا زیادہ باہر کی طرف آگیا میں اپنے کی بورڈ سے جو لیفٹ ایرو کیا اس کو پریس کرنا ہوں وان ٹو تھری فور فائیو اس طرح اس کو بھی وان ٹو تھری فور فائیو اور یہ اس طرح سے ایک شیپ بن گیا اس کے بعد یہ نیچے والے جو دو اینکر پوائنٹس ہیں ان کو بھی میں نیچے کی طرف کر لیتا ہوں توڑا لمبا اس طرح سے تو یہاں پہ ایک شیپ بن گیا ہے پینٹ ٹول کا بیسک شیپ جو بن چکا ہے اس کے بعد اس گائیڈ کو میں اٹھا دیتا ہوں کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں سیلیکشن ٹول لیتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ان لاک گائیڈ یعنی یہ پہلے لاک تھی اب ان لاک ہو گئی اس کو سیلیکٹ کریں ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد ان کو میں پروپرلی الائن کر لیتا ہوں یہاں تا میں یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل میں بنا دیتا ہوں اس طرح سے تو یہ یہاں پہ صحیح نہیں بنی اس کو میں اس کے ساتھ بالکل الائن کر لیتا ہوں اس طرح سے تھا کہ پروپرلی اسی کے جتنی بنے اس کو بھی میں الائن کر لیتا ہوں اس سے ہی طرح ایسے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا نیچے کر رہا ہوں یہاں پہ اس طرح کرنے کے بعد اب اس کے جو کورنرز ہیں ان کو میں تھوڑا راؤنڈ کر دیتا ہوں اس طرح تو یہاں پہ ایک بیسک جو بینٹ ٹول کا شیپ ہے وہ بن چکا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اس کے اندر ہمیں بنانا ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئیکن کس طرح سے بنا ہوا ہے یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل بنا رہا ہوں بلکل پتلا سا اس کے بعد اس کا کلر میں رکھ رہا ہوں وائٹ وائٹ کلر میں نے رکھا اور اس کو پکڑ کے میں نے یہاں پہ بلکل سینٹر میں رکھ دیا انٹرسیکٹ وہ ہمیں سمارٹ گائیڈز جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے کہ اب آپ انٹرسیکٹ ہیں یعنی بلکل آپ سینٹر میں ہیں یہاں پہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ بہت موٹا ہے اس کو میں تھوڑا پتلا کر لیتا ہوں یہاں سے ایک سائٹ سے پکڑ کے میں نے آلٹ کے ساتھ اس کو پتلا کرنا ہے اگر آپ آلٹ نہیں پریس کریں گے تو دیکھیں یہ ایک ہی سائٹ سے ہو رہا ہے آلٹ پریس کروں گا تو یہ دونوں سائڈوں سے بڑا چھوٹا ہوگا اس کو میں پتلا کر لیتا ہوں اتنا یہاں میں نے اس کو پتلا کر لیا اور ایک کام آپ نے اور کر لینا ہے کہ یہاں پہ یہ جو نیچے والے دو ہیں سیلیکشن ٹول سے آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ونڈو میں جانا ہے پاتھ فائنڈر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے پاتھ فائنڈر کا جو پینل ہے یہاں سے آپ نے یونائٹ کر دینا ہے پاتھ فائنڈر کو انباد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں یہ جو تمام بٹنز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یونائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ایک شیپ بن جا کنٹرل زیڈ کرتا ہوں میں اس کے بعد یہ جو اندر ہم نے ایک پتلہ ریکٹینگل بنایا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ الائن کرنا ہے تاکہ بلکل سینٹر میں آ جائے ان سب کو اوپر والے دونوں شیپس کو سیلیکٹ کریں اس کے اوپر جو بینٹل کا شیپ ہے اس کو پر آپ ایک دفعہ پھر سے کلک کر دیں تاکہ یہ ماسٹر بن جائے یعنی اس کے ساتھ ہم یہ پتلے والے ریکٹینگل کو الائن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے الائن کرتا ہوں یہ بالکل اس کے سینٹر الائن ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا میں اور پتلہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ نظر آئے اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایلپس ہمیں بنانی ہے یہاں پہ میں آلٹ اینڈ شفٹ کے ساتھ ایلپس بنا رہا ہوں ایلپس بنائی اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں انٹرسیکٹ یہاں پہ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے اکارڈنگ جو ہم نے اوپر ریکٹینگل بنائی ہے یہ ابھی بھی تھوڑا بڑا ہے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اتنا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں اور کر لیتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اب اس کی بیسک شیپ بن چکی ہے پین ٹول کی میں چاروں کی اس کے اوپر جو انکر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم بنائیں تو اس شیپ کو ایک دفعہ میں سیلیکٹ کر کے سائٹ پہ رکھ رہا ہوں اور یہاں پہ ہم وہ انکر پوائنٹس بناتے ہیں میں یہاں سے ایک سرکل منا رہا ہوں ایلپس ٹول لے کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلپس ٹول ایلپس ٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا اور آلٹ اینڈ شیفٹ کے ساتھ میں یہاں پہ ایک سرکل بنا رہا ہوں بڑا سا کتنا سیلیکشن ٹول لیا میں نے اس کے سینڈر سے پکڑ کر یہاں پہ رکھ لیا اس کے بعد اس کو میں یہاں سے سویپ کر رہا ہوں سٹروک میں یعنی سٹروک اب یہ ہمیں چاہیے فل نہیں چاہیے سٹروک میں میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کا کلر میں چلیں آئی پریس کرتا ہوں میں اس سرکل کو سلیٹ کر کے آئی پریس کیا اور یہاں پہ جو پینٹ ٹول کا شیف ہے اس کو پر کلک کر دیا یعنی وہی والا کلر ہمارا یہ یہاں پہ پک کر لے گا اس کے بعد یہاں سے میں اس کو سٹروک میں کنورٹ کر رہا ہوں یہ سٹروک ہو گئی اور سٹروک کا جو میں سائز ہے وہ تھوڑا انکریز کر رہا ہوں تقریباً فورٹین پوائنٹس میں کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں میں ایک سرکل جو ہے سٹروک میں مل گیا ہے اس کے بعد دیریکٹ سیلیکشن ٹول لیں آپ یہاں سے اور نیچے والے یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں ہمارے پاس اس طرح کا کچھ اس نے سٹروک ہمیں دے دیا اس کے بعد یہاں پہ انکر پوائنٹس ہمیں بنانے ہیں تو میں یہاں سے لیتا ہوں ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل ٹول لے کہ میں یہاں پہ ایک سکوئر بنا دیتا ہوں تھوڑا بڑا یعنی یہ سمارٹ گائیڈز ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ اب یہ آپ سکوئر بنا رہے ہیں اگر میں تھوڑا سی آگے ہوتا ہوں یہ ریکٹینگل بنے گی یہاں پہ سکوئر ایک بن گیا اس کے بعد یہاں سے اس کو سویپ کر دیں آپ فل میں فل میں کنورٹ ہو جائے پھر آپ یہاں سے سیلیکشن ٹول لیں اور اس کو پکڑ کے اس سکوئر کو آپ یہاں بالکل سینٹر میں اس کے رکھ لیں اس کے بعد یہ بہت بڑا ہو گیا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر لوں اتنا اتنا ٹھیک ہے یہ تھوڑا اور چھوٹا کر لیں اس کے بعد اسی کی آلٹ اینڈ شیفٹ کے ساتھ میں کوپی لے رہا ہوں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ اس کے بعد پھر ایک آلٹ سے میں نے کوپی لے لی اس کی اس کے بالکل سینٹر میں تو یہاں پہ یہ ایک شیپ ہمارا بن چکا ہے اس کم اس کے اوپر لگائیں گے یعنی یہ انکر پوائنٹس ہیں پینٹ ٹول کے پینٹ ٹول سے ہم نے یہ انکر پوائنٹس بنائے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے لائن ٹول لیتا ہوں یہ لائن سیگمنٹ ٹول جو ہے اس کو لینے آپ نے اور یہاں پہ بلکل سینٹر سے آکے جہاں پہ وہ آپ کو قائٹ کر رہا ہے آلٹ اینڈ شیفٹ کے ساتھ آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے اس طرح سے لائن ڈراؤ کی میں نے اور اس کو ہم نے یہ سٹروک کا کلر دینا جو ہمارا یہ نیچے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے آئی پریس کرنا ہے تاکہ آئی ڈروپر ٹول سلیکٹ ہو جائے اور یہاں پہ اوپر ایک کلک کرنے وہ اس ٹروک آپ کی وہاں پہ بھی آ جائے گی اس کے بعد یہی والا جو ایک کمیرے ریکٹینگل ہے اسی کو میں آلٹ کے ساتھ اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہوں لیکن اس بار اس کو ہم تھوڑا چھوٹا رکھیں گے یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا اس کو میں تھوڑا بڑھا کر لیتا ہوں اتنا اور اسی کی آلٹ اینڈ شیفٹ کے ساتھ میں کوپی لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ بن چکا ہے اس کے بعد ہمارا جو شیپ ہے پین ٹول کا اس کو میں اٹھا کے یہاں لائے ہوں اور میں اپنے آرٹ پورٹ کو تھوڑا یہی پہ بڑھا کر لیتا ہوں ان سب کو اٹھا کے میں سینٹر میں رکھ لیتا ہوں اور ہمارا پین ٹول کا شیپ چھوٹا ہے اس کو میں تھوڑا بڑھا کر لیتا ہوں اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور شیفٹ کے ساتھ میں اس کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے پین ٹول کے شیپ کو صرف یہ سب کو ہی سیلیکٹ کر رہا ہے میں کنٹرل زیڈ کرتا ہوں اسی کو سیلیکٹ کر کے میں تھوڑا شیفٹ کے ساتھ بڑھا کر لوں اتنا بڑھا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ نے اس کے سینٹر میں رکھ لینا ہے اس طرح تو یہ ایک پین ٹول کا آئیکن ہم نے بنا لیا ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیتا ہوں ان پوائنٹس کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں تھوڑا رائٹ کی طرف کر رہا ہوں کیونکہ اس سائیڈ سے چھوٹا ہے اتنا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پین ٹول سے ہم ایزیلی ایک ہم نے ایک شیپ بنا لیا تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پین ٹول سے آپ اور بھی بہت سارے کمپلیکس شیپ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب اس میں آپ کلر فل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک پین ٹول کا آئیکن بن چکا ہے یہ اس کے انکر پوائنٹس ہیں یعنی پین ٹول سے جو ہم بناتے ہیں وہ ہی میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا اور بڑا کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکشن ٹول لیا اور شفٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیا اور اب اس کو میں یہاں پہ سینٹر لائن کر دیتا ہوں بلکل اس کے سینٹر میں انٹرسیکٹ یہاں تھا یا اس کو آپ چاہیں تو گروپ کر لیں اس کے بعد ہم ان کو الائن کرتے ہیں لائنے کنٹرل ج سے گروپ یا رائٹ کلک کیلئ کر دی اور آئیں گروپ کر دیں اس کے بعد ان کو بھی آپ گروپ کر سکتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا ان کو سلیٹ کر لیں شفٹ کے ساتھ اسکو سلیٹ کر لیں اور شفٹ کے ساتھ اسکو سلیٹ کرلیں شفٹ کو آپ چھوڑنا نہیں ہے ان سب کو سلیٹ کر لیں اس طرح سے شفٹ ان کو سلیٹ کیا اس کو سلیٹ کر رنا shoutyộ لائم اور ان کو گروپ کر دیں ایک اس کے بعد سارے جو آپ کے پارٹس ہیں ان کو سلیٹ کریں اس کو ماسٹر بنائیں اور یہاں سے اوپر آپ سنترل لائن کرنے تو یہاں پر یہ بلکل آلائن ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ ٹول کا جو آئیکن ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے اس کو میں اٹھا کے سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد آگے والے جو ہمارے ٹولز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو مل رہا ہے ایڈogg آنکر پوینت ٹول اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے بہلے میں ایک شیپ بنا رہا ہوں جیسے میں نے ایک ریکٹانگل بنای اور یہاں پر ایڈ ایک پورٹ تو چل رہا ہوں اور اب اگر میں ایڈ ایکر ہنسا viu اس کے نام سے آپ کو پتا چل رہا ہوں وہ ایک شیپ کیا ہونے کم مخصر ایڈ کرک لگم یہاں ایک اکھر پ depriب کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہا ہوں کیا یہاں پر اید ایکر پورٹ کھول کرنا چاہ رہا ہوا آپ کا جو اوبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ اینکر پوائنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا سیلیکٹڈ ہونا چاہیے تب ہی اینکر پوائنٹ ایڈ ہوگا اب یہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیتا ہوں اور اب میں اس کو چاہوں تو موو بھی کر سکتا ہوں یہ جو ہم نے ابھی ایڈ کیا ایڈو اینکر پوائنٹ ٹوز سے اس کو میں پکڑ کے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر رکھ دیا تو اس سے بھی آپ شیپس بنانے لیے یوز کر سکتا ہی core اینکر پوائنٹ آپ کسی بھی اوبجیکٹ میں کوئی اینکر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس delete انکر پوائنٹ ٹوز delete انکر پائنٹ ٹول کیا پاکا ہم کرتا ہے انکر پوائنٹ کو دلیٹ کرتا ہے یعنی اب اس میں ایک دو تین چار پانچ انکر پوائنٹس ہیں ان میں سے اب کوئی بھی دلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ والا ایم ہے جو ہم نے ابھی ایڈ کیس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہا ہے سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا اس پر کلک کیا یہ ڈیلیٹ ہو گیا تین اینکر پوائنٹس بچ گیا اس پر کلک کیا یہ باقی سارے ڈیلیٹ ہو گیا سے اس ٹرو کی بچ گیا ہمارے پاس یعنی دو اینکر پوائنٹس بچ گیا کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں یعنی اس سے آپ اپنے ابجیکٹس میں سے کوئی اینکر پوائنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اینکر پوائنٹس تو ایڈ اینکر پوائنٹ سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اینکر پوائنٹ ٹول اینکر پوائنٹ ٹول کیا کام کرتا ہے جیسے میں نے فوٹو شاپ کی کلاسز میں بھی یہ بتایا تھا انکر پوائنٹ ٹول کیا کام کرتا ہے سوری ایلسٹریٹر کی جو فرسٹ کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکر پوائنٹ ٹول کیا کام کرتا ہے یعنی میں یہاں سے ایک ایلپس بنا لیتا ہوں اور اس کو اگر میں انکر پوائنٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں یعنی بالکل کورنر مجھے چاہیے اس کا یعنی یہاں پہ شارپ مجھے چاہیے اس کا کورنر تو اس کے لئے میں انکر پوائنٹ ٹول کو میں نے انکر پوائنٹ ٹول لیا سمپلی میں نے یہاں پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ اس نے ایک انکر پوائنٹ یعنی بہت ہی شارپ سا مجھے بنا کے دے دیا یہاں پہ کلک کیا تو ادھر سے بھی اس نے بنا دیا سیلیکشن ٹول لیتا ہوں میں تھوڑا پتلا کرتا ہوں تو یہ ایک لیف کا شیپ بن گیا تو ایزلی آپ اس ٹول کا بھی یوز کر سکتے ہیں انکر پوائنٹ یعنی کوئی آپ شارپ یعنی کوئی راونڈڈ ہے راونڈڈ شیپ ہے اس کا اور اس کو آپ کنورٹ کرنا چاہ رہیں شارپ ایک انکر پوائنٹ میں تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلیٹ انکر پوائنٹ اور ایڈ انکر پوائنٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں پین ٹول سے آپ ایزلی بہت سارے کمپلیکس شیپ بنا سکتے ہیں پین ٹول بہت زیادہ یوز ہوتا ہے الیسٹیٹر میں یہ تقریبا جتنے بھی سوفٹریز ہیں ان میں آپ کو ملتا ہے فوڈو شاپ میں ملتا ہے کورل ڈراؤ میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی کسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فر واشنگ